یہ نو میہ میں جو بات آپ کہہ رہے تھے اس میں جنرل فیض حمیر صاحب کا آپ کہہ رہے انوالمنٹ ہے جو آپ کی میں گفت کو سن رہا تھا کہ اگر ان پر یہ الزام آدمی ہیں کہ نو میہ انہوں نے کرایا یا ان کا کوئی کنٹیکٹ سے کوئی رابطے تھے اور اور اسی وجہ سے جو انہوں نے کہا ہے آپ کی ایک ایک اومنٹ کو کوششن نہیں کر رہا آپ کی معصومیت کو کوششن نہیں کروں گا میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلائیتا ہوں تاکہ آپ سب کچھ سمجھ کرنے پہلی دفعہ پی ڈی آئی نے پہلی دفعہ کسی فوجی تنسیبات پہ جات کے اتنا پھوٹے میں جسٹر کیا تھا وہ کونسی جگہ تھی وہ کشاور کا کور کمانڈر ہاؤس تھا جس میں ڈی جی آئے سائز ساپ کا فیض عمید ساپ کور کمانڈر بن گئے تھے تو کسی نے اجازت نہیں کی تو آئے تھے پھر وہاں سے مرنا شروع ہوا پھر بڑھتا چلا گیا پھر بڑھتا چلا گیا تو آپ کو میرے کیوں دے دی ہے آگے آپ کو سمجھ رہیں گے اور تجزیہ آپ کا جو ہے وہ بجالی جی گستہ پھتا نہیں میرا تجزیہ نہیں آپ پاس خبر ہوتی تجزیہ اور خبر میں بڑا فرق ہوتے لوگ تجزیہ کو تو غلط بھی ہو سکتے خبر غلط نہیں ہوتی آپ کی تو ہم تو آپ سے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاس خبریں ہوتی ہیں اور پہلے چھ چھ مہینے مطلب یہ نومبر کی دی ہوئی آپ کی وہ تھی آج ہم سر اگست میں بیٹھے ہیں تقریباً کوئی دس مہینے بعد وہ خبر دھرنوں کا ترتیبات اُرانے کا یہ شہدہ کا یہ نارے بازی کا پیسیڈنٹ شلو کہاں سے ہوا ہے یہ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے سے شلو ہوئے وہاں کون تھا آپ کو بتاونا چاہیے تو بھئی مہرسل شریف کو نکالنے والا پونٹ کس نے کیا تھا کون تھا وہ بھی آئے گا سامنے ان بھوٹ بھی سامنے آ لیں گے کرسند مالی چوب سٹی واب سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس سے ای آر کی پریس کانفرنس کا سر جی ہمارے سارا آپ یہ فون پہ رہے گا بریک کے بعد آپ سے مزید ابھی کچھ اور چیزیں سوالات ہیں سر بہت سار امپورٹنٹ کو کرنے تو بارہ سب آپ نے جو منظر کشی بریک سے پہلے کی وہ تو گلاس صاحب نے کہا کہ وہ بہت ہی آپ کی پیڈکشنز کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے کچھ 50% ٹرو ہوں گی یا 60% ٹرو ہوں گی پوری صحیح ہو جاتی ہیں بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی مزید کوئی اس قسم کے سخت فیسٹے کیے جائیں گے کچھ اور ہائی اوفیشلز کے اگینسٹ بھی اور وہاں پہ بھی حالات جو ہوں وہ ٹائٹ ہوں گے تھوڑے دیکھیں اب وہ بات ایریلیویٹ ہوگی نا آپ نے سب سے بڑا طاقت ہوا جو پیچھتا سال میں نہیں ہوا باقی تو باقی تو چھوٹے موٹے ہیں بونے ہیں ان بونوں کے تو بونوں کا اضافہ تو اندر بار اکراؤس چاروں طرف ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے ابھی آپ سب سب کی جو اکڑ ہے دھکڑ ہے میں آپ کو اس طرح ایکسپین کرتا ہوں پسان ہو جائے گا ایک کہتے ہیں سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھ کے سمجھ نہ بھی ایک سمجھ ہے جو سمجھ سمجھ کے نا سمجھے وہ میری سمجھ میں نا سمجھ تو نا سمجھ جو ہے نا جو باپ بنے ہوئے ان کا سمجھ جانا کہ یہ ہونا کیا رہا ہے آپ نہیں ہوئے تو اپنے باپ کے ساتھ نقلے یا رکھیں گی ٹھیک ہے اچھا یہ بھی کچھ خبریں باہر آئی ہیں فیصل بادہ صاحب کہ شاید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئے ہیں انہوں نے کچھ رابتوں کی کوشش کی سوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے وزیراعظم شہباز شریف سے ابھی ریسنٹ یا اس فیصلے کے بعد یا اس سے کچھ پہلے نہیں نہیں جس وقت چیف بن رہے تھے عاصم منیر صاحب اس وقت میں نے ضرور پیشکش کی تھی جو وہ وقت کے آدمی ہیں وہ صرف اپنے آگے وہ کسی کو نہیں دیکھتے وہ اپنے ملک کو نہیں دیکھا اپنے ادارے کو نہیں دیکھا وہ اس تائم پہ انہوں نے ضرور پیشکش اور کوشش کی تھی تو اور ان سے جو فائدے لے کے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر جو پرموٹ ہوئے تھے ان کی باقیات ان کے ساتھ ان کے نوکر بن کے چل رہے تھے وہ کچھ ترائی کر رہے تھے پی ٹی آئی کی بھی غلط کو بھی صحیح کر رہے تھے ان ذکی باری آ دی نہیں آپ یہ کہہ رہے کہ فوج کے اندر جو وہاں پہ جنرل فیض صاحب کے محتیت رہے یا جو ان کو ساتھ کام کرتے رہے یا جن کی پوسٹ نہیں نہیں فوج کے علاوات ہے باقی کو سر بہنے ہیں نا بہنوں کا کیا ذکر کرتے ہیں اچھا آپ نے ابھی بات کی کہ بہت سارے شواہد ہیں تو اس وقت یہ باتیں ہوتی تھیں کہ شاید اگر ان کے بات مان لی جائے جو کہ ای ایس پی آر کے پریس لیز آئی ہے جس سے ڈاؤٹس کنفارم ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب اور جنرل فیض بھی رابطے میں تھے سر پوسٹ اس ریٹائرمنٹ کوئی اس طرح کی بات بھی کوئی اس طرح کے ثبوت بھی سامنے نہیں بات سنیں آپ کو میں ایک اور قصہ یاد دلا تو آپ کو یاد ہے ایک دفعہ بیان آیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ہیڈی کوپٹر حرابی کے باعث ایک گاؤں میں اتر گیا ہے جی جی اور گاؤں میں اترنے کے بعد پھر ایک گاریوں کافلہ آگیا جانک سے اس میں ویڈکل چلی گئے تو جو اس کافلے کے اندر سیسلیٹیٹر تھے کیا وہ ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے کیا سب ان کی تھے اچھا مطلب ویڈیو بنی ہوئی ہے ان کی عمران خان صاحب کی اور جنرل فیض صاحب کی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے میں آپ سے بہت چھوٹی معمولی باتیں کر رہے ہیں شوائد بلیک ان وائٹ ہیں پڑے ہیں ملک کو نقصان بچانے کے اداروں کو نقصان بچانے کے پاکسانی کو نقصان بچانے کے بلیک ان وائٹ میں چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں سے نہیں یہ جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ ثبوت ہیں دونوں کے یہ کوئی سازش کر رہے تھے اس طرح کی اس طرح کی پلیننگ کر رہے تھے جہری سی بات ہے یہ سازش اس میں ہمیں بیسے تو شوائد دوننے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھتا اندرسوڈ بلیک ان وائٹ ہے آپ مجھے بتائیں دھرنا کیوں ہو رہا تھا کیا ایسا کام کر رہے تھے کیا ووٹ لے رہے تھے الیکشن مانگ رہے تھے اجلیہ کے لیے نکل لے تھے پاکسانی قوم کی کسو بتانے نکل لے تھے کیا کہتے نکل لے بات سازش کچھ ہی بنانا تھا کیوں بنا رہا تھا کیا کرنا بات سازش ان کے لیے یہ اندرسوڈ ہے پھر ایک منسٹر منسٹر کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی پریزرینٹ صاحب آرے والی صاحب نے اس کو فیسلیڈیٹ کیا ادھر بھی ایک خاص ماس پہن کے چلے گئے تو کیا جو جس کا گھر تھا وہ دوسری طرح میں شامل ہو سکتا مطلب ہم یہ پڑھتے تھے سی اے یہ ناولز وغیرہ ٹام کلنسی وغیرہ کے سارے ہم پڑھتے رہے انٹیلیجنس ایجنسیز بے سی اے اگر مساد کیسی بھی کے جی بھی کہ بہت سارے جو زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے ایجنٹس وہ ڈبل کراس بھی کرتے تھے ٹپل کراس بھی کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جن کے گھر پہ میرا گیا فیٹ یا ایف ٹین میں ہوئی تھی بلاقاز ہے تو اس پر یہ جو ان کا گھار تھا جن کا وہ بھی ڈبل ایجنڈ میں آپ کو یہ باہ بتاؤں پاکستان میں کوئی چیز چلے نہ چلے ایک چیز بہت کام کرتی ہے سار دوستی اچھا ٹھیک ہے ہمارے پاس تو یہ دوستیوں کی میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں میں نے تو اس فیض کے ہاتھوں میں اس کے خلاف میں کھڑا ہوا جو بھی بھردی میں تھا مسئلہ یہ تھا کہ میں امران یہ تو اللہ کا نظام ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے اور ضلالت نہیں کی وی اور اکیلہ اس میں موڑڈ ہے یہ بھی غلط ہے یہ تو قومی سازش ہے ملک کی سازش ہے اور اس میں اکیلہ نہیں ہے اس میں پی ٹی آئے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور پی ٹی آئے کو بتا ہے وہ خلد گئی ہے اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے اب اللہ تعالی کی ذات موجزت میں ہو سکتا ہے قانون یہ بتا ہے کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں ساری چیزیں ڈاکومنٹیڈ ہیں ریکارڈنگ ہے ٹیپس ہیں آرڈیو ہے سب کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ملے ہوئے تو جنرل فیض صاحب کے ساتھ امران خان صاحب فسیلیٹیٹ کر رہے تھے تو کیونکہ جنرل فیض صاحب خود بھی تو کوئی ایلین تو ہے نہیں آپ کی میری طرح تو نہیں ہے نا وہ خود ڈی جی سی رہے ہیں دی جی آئی ایس آئی تھے وہ بہت بڑے پاور فول تھے پھر وہ اس کے ایس آئی کے ڈی جی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کہ میں ملاقاتیں کروں گا میں رابطے کروں گا تو جیسے میں سارے لوگوں کو منیٹر کرتا تھا یا میں سرویزنس یہاں کرتا تھا یا میری ٹیم کرتی تھی آئی ایس آئی کرتی تھی تو سیم میرے پیچھے بھی تو آئیں گے وہاں بھی جو نائے لوگ آئیں گے وہ بھی تو یہ سسٹم روز کریں گے تو وہ کیئرفل نہیں تھے وہ خیال نہیں کر رہے تھے یہی تو متلہ ہے متلہ یہی تو ہے جب آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے جب وزیر آدم کی ہو ڈیٹی آئی سائز کی ہو ڈیٹ کی ہو آپ کی بیری ہو وہ اسنا over confident ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے I, me and myself اللہ کا توقع بھی چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے میں کرنوں گا وہ over confident آدمی تو نیچے گلتا ہے یہ کیا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا جب مجھے بے رہنی سے دکالا گیا ان کاموں سے روپنے کے اوپر تو لوگ مجھے سوال کرتے ہیں تم فرش پہ آگے میں نے کہا وقت بتائے گا جو عرش پہ ہے وہ فرش پہ آتا ہے اب فرش پہ آتا ہے اللہ پہ چھوڑ دو دو سال گزارے تکلیف دے اب آپ کے سامنے آنکھوں کے یہ تو اللہ کا سارے کھیل ہے یہ over confident ہے خدا ہی دعوے کر رہے تھے یہ میں کہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو آج political party آبیٹنگ میں یہ دوسر کے دلے رہے ہیں لیکن ان کو ایسا سبب ملی ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا اچھا اس کے کتنے چانسز ہیں کہ کوٹ مارشل ہو رہا ہے سر فیر ناف اب ان کو بھی موقع ملے گا اپنی صفائی دینے کا اب تک تو بات نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھی چانسز ہیں کو ساری وہاں پہ گواہی دیں اپنے آپ کو کلیر کریں اور وہاں سے کلین چٹ لے کر کہ جناب جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا گیا ہے باتیں ہوتے رہی ہیں آپ نے کی میں نے کی اے بی سی ڈی جس نے بھی کی ساری غلط تھیں اور آئی ام انو سینٹ یہ کتنے چانسز ہیں کہ کہ ہی بکامز اینہ در مرنہ انکوائری کے دوران پورا ہو چکا ہوتا ہے اچھا یہ انکوائری کے پر ساری داستانے ساری تانیا ساری جھوٹ سارے پری ساری اچھی باتیں گری باتیں اے بی سی ڈی ون ڈو 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 سب پڑھایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اچھا پہلے سارے آپ یہ کہہ رہے ہیں انکوائری میں سارے ایوی ڈنسز دکھا کے ان کا ورجن لے کے پھر ایک چار شیٹ بنا کے فیصلہ فارمر ہوا ہے جس کی اپروول میرکل آرمی چیف نے دی ہوگی کہ آپ ان کا ٹرائل کیا جائے آپ ان کے سزا دی جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ مارشل کا مطلب یہ سزا کا یہ تیون کیا جائے گا کہ ان کو کتنی سزا دینی ہے کس ایکسٹینٹ کی دینی ہے کوئی فینانشل دینی ہے ان کے سرویس کو انہیں ضابط کرنا ہے رینٹس کرنا ہے یا جیل کرنا ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سبتا لیکن میرا تذریعہ یہ ہے اور میری خواہج بھی یہ ہے کہ ملک کے ساتھ بغاقتی نظام رائچ کرنا ایک پولیٹیکل فالٹی کے ساتھ مل کر یہ ایک ایسا کا گناہ ہے جس کے اندر فانانشل سزا دی فزیکل سزا ہونی ضروری ہے کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں دسپلن قائم رہے اور یہی اس ادارے کا منفرد جنید پناہ ہے کہ اس کا جسٹس سسٹم بہت زبردست ہے اور یہ نہ بولیں کہ جو چیف جسٹس نے اس ادارے کے چیف آوارمی صاحب وہ حافظ قرآن ہے دینی آدمی ہے اللہ سے جبنے والا آدمی ہے ناجائز بھی نہیں کرے گا وہ کسی کے ساتھ آپ سے مطلب آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں نظر آ رہی ہیں سیاسی بھی کوئی کوئی ملٹری بھی ادروائز ملٹری کے حوالے سے پہلے بھی آیا تھا کہ نو میہ کے حوالے سے جتنے بھی لوگ تھے ان کو سزائیں دی جا چکی ہیں سیویلینز کا وہ کہتے تھے ابھی نہیں ہو سکا سپریم کورٹ میں کیس ابھی وہ پڑھا ہوا ہے رویو میں ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا سو فردر گرفتاریوں کی بھی کوئی ہے توقع آپ کا خیال ہے وہاں پہ ویدین آرمی ہے اور آرمی مجھے میں آپ کو یہ ضرور کہہ سبتا ہوں ویدین اور آرمی کے اندر کہ سیپنگ ڈنڈا ہے پاکستان کی روپ بدلنے کی لیے اور سب کو ملکہ باپ بنے کے بجائے اپنے باپ کو ڈھونڈا چاہیے کیونکہ ان کی بھی آنے والی نسلوں کا بیاد اکھیں گے وہ کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سب جی جی بتا دیں سر بتا دیے سر میں نے آپ کو چلیں سر تھانکیو ویری مچ ہمارا دل تو بڑا کرتا ہے لمبی بات ہو لگے پروگرام کا ٹائم ہمارا بہت آپ کو تو ٹائم کہی آپ نے ہمارا پتہ رکھا ہوا ہے کہ 32-33 منٹ ہوتا ہے آپ نے تو اتنی ہماری اسپی ناج جسوسی کی ہوئی ہے سر کہ آپ کو شوہ کے ٹائم کا بھی پتہ ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ فیصل وارڈا صاحب